لِلَّا وِهِ رَبِّ الْمِلَّا عَلَمِينَ أَسْلَا عَلَمِينَ طب السلام مُحْلَا اشرفِ الْمِلَمِیَا وَالْمُرْسَلِينَ مُلَانْدِ سَلْوَاتِ صلی اللہ محمد وآلہ نعرِ تکبیر خالق اکبر دنام بڑا بلند ہے جتنا بلند چانے عبادت عظیب وڑی ہیں نعرِ تکبیر نعرِ رسالت باہرالی شامل ویسنی نعرِ رسالت جنت امام علیہ حد بلند کر کے حضرتِ عباسِ علم نو سلام کرو جرعتنا اللہ ہر بندہ بولے حیدری یا علیہ السلام اجازت ہے جناب میر صاحب شداد بھائی بادشامہ دے فضائل بھی نوکری داگاز کیتا جائے چونکہ قدی بھی اس مجلس تے اس دن باننی بند کی حاضر ہونے ذاکر بند کے قدی حاضر نہیں ہوئے تو میرا دل لے کے میں چار سترہ تو آغاز کرتا ہوں بسم اللہ او دے بعد ایک دو شیر قصیدے دے دلاوت کر دے آئے پھر ذکرِ مصاحب دے گھر ساتھ جناب سلام کر دے آئے کوئی طول نہیں کوئی تمہید نہیں کوئی لمبی چوڑی گل نہیں ایک ستر پڑھتا ہوں دے بعد میں پتہ لگ سی بھائی کتنے بندے میری گل نوڑی پہنچے ایک دن جنابی بحلول چاند بٹی دیاں ڈھیریاں بنا کے تو جنت ویچندہ اعلان کر دیتا ہے میر بانید میر بانید میر بانید میر بانید دیدیو جاگر دیدیو جاگر بے جو ات کی بے جو بے جو سارے تیرے بھائی ہیں ایک دن جنابِ بحلول چاند میٹی دنیا ڈھیریاں بڑھا کے تے جنت بے چندہ اعلان کر دیتا منڈی آلے ہوں سویر دی مجلی شروعے میرے تو پہلے کروڑا درجے میرے تو بہتر پڑھنا لے پڑھ گئے میرے بعد ہی بادشاہ دے بہت اچھے میرے تو پڑھنا لے پڑھ سن مگر میں کوشش کر سا میں چار ستنہ انجدی ورنڈ کران ورنڈ میں ہر ازادار دے دل کے نقش کران دعات پھر جتنی آلیا میرے مقدر چلکھیوں میں ان پانڈے کو لو مل لی جانی ہے مگر بابا جی ایک ورنڈ کرنا جی ورنڈ دے با دو میار آگیا تو میں کسیدہ شروع کر دیتا میں ایک دن جنابِ بحلول چاند میٹی دیا ڈھیریاں بڑھا کے جنت ویچن دا اعلان کیتا کھولو ایک بندے دا گزر ہوئے اُسا کہ بحلولیں کی پیا کروئے اُنا کہتے ہیں نہیں پتا میں جنت ویچن دا بھی اُسا کہا مٹی دیا ڈھیریاں دے جنت اُسا کہا تُو سامنے مٹی رکھیے بندہ ہوندہ تُو بھوک مٹی دا بھاری کو دی جھولیس پانے آدھے لے جو جنت اُسا کہا اس گلدہ جوڑ کوئی نہیں مٹی دیا ڈھیریاں رکھے دے بندے ہوندہ تُوگا دے جنت دو سترہ اس کیتا سوال دو سترہ علی دے نوکر دا جواب جتے یاد اوے دعا کرے آئے کہا بحلول سے ایک نامراد بندے نے سارچوے ہے بھائی جنابِ بحلول مٹی دیا ڈھیریاں بڑھائی جنت ویچن دا اعلان کیتا من دکھ لگنے اس بندے تیرے بھائی اپوزر جی حاضر بیٹھے ہیں یہ خلیق جیتے بندہ ہاتھ نہ چاہ سکیا کہا بحلول سے ایک نامراد بندے نے کہا بحلول سے ایک نامراد بندے نے وہاں کی چیز یہاں پہ چوک قائدہ کیا ہے بحلول بولا گر اتنا بھی اختیار نہ ہو تو پھر درِ بطول پہ جھگنے کا فائدہ کیا ہے تو ہاتھ کیوں نہیں اٹھیا جڑا ہاتھ ہلکے جماعتم واس سے اٹھتا ہے ہر بندہ بولے جڑا غازی دا نہ اکرے اللہ من السلام بولو ہے دری اچھ اچھ میں بسم اللہ کروں گر اتنا بھی اختیار نہ ہو تو پھر درِ بطول پہ جھگنے کا خوڑا جی اچھا بولو پھر درِ بطول پہ جھگنے کا میرا دل میں قصیدیاں دی ابتدا سرکار باب الحوائد حضرت عباس تھی فضیلت کو کریں چونکہ اس جلسے دا موضوع اور اس دی مناسبت علمدار کربلا تو ہو ہی نہیں سکتا بھی جدو یہ مجلس پڑی یہ تبادشاہ حضرت عباس تھی ذکر نہ ہوئے یہ ہو ہی نہیں سکتا اس گلد ہے جوڑ ہی نہیں چونکہ دن دی مناسبت ہے اور اس ذکر دی مناسبت ہے بادشاہ حضرت عباس تھی اور جیڑے بندے غازی دی علم کلو اللہ نوازتہ دین دیو تو غازی دی علم دا تو جو منگ دیو لب جان دے اور بندے ذرا سار چاہو میں دو سترہ پڑھتا ہے نہ سترہ ہو ہی نہیں سکتا نہ سترہ تھی توڑی توجہ ہوئے تو پھر میرے حقیچ دعا نہ ہوئے کہ اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے گرمی ہے گرمی بھی ہے لیکن عالی محمد تھی ذکر دی فضیلت اپنی جگہ تھی سید آدھا کہ اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے باہرالیوں قائد کر دے ہوئے آئے آواز میرے تکناوے ماتمہ اللہ ہتھی اٹھ گیا میں نے پتہ لگ سی میری گلدی سمجھ آ رہی ہے کوئی حملہ نہیں کوئی جنگ نہیں باب الحوائی تھی حضرت عباس تا نا دل ترکھو ذہن ترکھو تے لکھ تا وہ میں ممبر حسین تے کھلو کے بابوزو پہ آتا کہ اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے آہا سبحان اللہ سے مہربانی کیا بات ہے جنب حیدری اچھا ایک بندہ ایڈے زور نالا دے نارے حیدری تو یا علی دیواری گردے بندے سر سٹھے یا علی آکھو تے بندیاں پتہ لگے جو بادشاہ محمد دے بھیرا دے نوکر بیٹھے یا علی سارے کیا ہے انج انج آکھو تے پھر بندیاں پتہ لگے جو علی بادشاہ دے نوکر بیٹھے لو پڑھئیے کسی دسائیں جیڑا بندہ دورو حضرت عباس علم نوویک کے سر جھکا کے حتمت ترک کے سلام کر دے سلام علا حد تکرگا دی عباس دے فضائل چھٹ گیا تھے میرے آن دا مقصد حل ہو جاسی وکھرے زمانے اتے رتبے او پان دینے وکھرے زمانے اتے رتبے او پان دینے وکھرے زمانے اتے علم آل دا نوکر نہ بولے میں دکھ لگ سی رتبے او پان دینے اتنے مجمع چو کوئی بندہ تے سوال کرے سیدہ دا او کیڑے لوگنے جیڑے زمانے تو وکھرے رتبے پان دینے اگلی ستر علم آل دینوں کرنوں سمجھاوے تے دعا کردے میں دس دینے وکھرے زمانے اتے رتبے او پان دینے علم آل دے تھلے جیڑے سر نو جھکانے اجیو شاباش اے منڈی نے پورے پاکستان دیا لدارن حد شاہ کے علم نو سلام بلہ دری بڑی بہت باندی بہت شکریہ وکھرے زمانے اتے رتبے او پان دینے علم آل دے تھلے جیڑے سر نو جھکان دے ایک باری چاہو ہلکے دے ماتمی ہاتھ اے سارے بادشاہ دے ماتمی ہو کوچھ بندے گرمی تو ہاتھ نہیں چاہ رہے کوچھ بندے اس تو نہیں چاہ رہے اے بادشاہ دے کرے میری عقید دیگا لے جیڑا ہاتھ شاہ داد بادشاہ دے کری بلند ہونا ہے حد بنیت امیر صاحب کے سطح موطاج رہی ہونا وقت ہی نہیں محول ہی نہیں میں لمبی توضیح کرا میں ستر پڑھ دا جی تھے یادہ بھی دعا کری میں بار بار آکھرے ہیں بکھرے زمانے اتے رتبے او پان دینے علم آدھے تھلے جیڑے سر نو جھکان دینے جیڑا بندہ آج جی سوال کر دے کہ کونے حضرت عباس کہ صدمت دا مالک علی دا بچڑا او بندہ سر چاوے جی سو بندے نو پتا ہے کہ نبی آدھے سلطان نبی دی دعا دنا ہے جناب سیدہ او بندہ سر چاوے جیڑا جان دے کہ سرکار محمد مصطفیٰ دی دعا دنا ہے جناب فاطمہ میں غازی دی فدیلت پہ پڑھ دا زہرانو تا اللہ کولو مانگے آ رسولِ غازی نو مسلیتے مانگے آ بطولے جیو صدقے حیدری کیا بات ہے جناب بہت شکریہ میسن بھائی بہت شکریہ پھر آتا سائن اچھا پیچھلیا سترہی دہنیچ رکھا ہے کہ بکھرے بسم اللہ پھر پڑھتا سیدہ دا حیدری مہربانی جی ماتمی آدھے ویڑے وسن پہلیا دو سترہ دہنیچ رکھ سوتے نہ دو سترہ دیسا مجاسی پہ لطفا سی بکھرے زمانے اتے رتبے ہو پاندے نے علمہ دے تھلے جڑے سرنو بھول گئے علمہ دے تھلے جڑے سرنو تھوڑا جاوچہ بولو تے نتیجہ دے والمہ دے تھلے جڑے سرنو کونے حضرت عباس ظہرنو دے اللہ کولو مانگے آ رسولے غازی نو مسلیتے مانگے آ بطولے ارشی جنانو آکے پراتے کھڑا دینے سڑی ارشی جنانو آکے پراتے کھڑا دینے او شاہلا دے جھولا غازی دا جھولا لے بسم اللہ جی حیدری میں بسم اللہ کر رہا ہوں ارشی جنانو چلو بڑی مہربانی ایک لازہ پھر کھلو تیرے آئے تھوڑی جی تکلیف تھوڑی جی زحمت ایٹی سوڑی ستر پڑی تے میرے دل نہیں میں ستر حسنات شاہدی چھوڑ گا اس مگر میں ہن ستر پڑھ دا جتنے حلکے دمات میو میں نجم شرادی باووزو ممبر تکھلو کے مالکہ دگھردہ چھوٹا جی عمدہ خان ہاتھ پان کے منت پیا کر دا حضرت عباس دن نوکر کدی اپنے آپنوں غریب نہ سڑاوے کیوں منڈیا لیا میرے تے دعا کر وجہ کیا ہے ہونڈا نہیں غریب جی نو قاضی اتی آسے رزق خود آدھا ہے تاونڈ دا عباس جیو سید اے ہاتھ سلامت رہا سائی اے ہاتھ کے سدھ موتاد نو سارے جردت نال بولو حیدری مہربانی بھائی جن مہربانی سار بہت شکریہ سید مہربانی بہت شکریہ میں نتیدہ دینا میں پھر آدھا ہونڈا نہیں غریب جی نو غازی اتی آسے رزق خود آدھا ہے تاونڈ دا عباس اے ہونڈ دنیا تے سخی بانے جان دے نیکار مانگ مانگ جیڑے اپنے غازی کو لکھانے مہربانی بہت شکریہ حالک کنرس کھان لو علی علیہ السلام کوئی طبیعت فریش ہوئی ہے ایک کسیدہ ہو رہ پڑی ہے ایک اردو زبان دے لفظے علاق سمجھ دے ہونا علاق دا مطلب ہندے وکھرہ وکھرہ دا مطلب ہندے جو دا بھائی ذو لفکار جی شوکت صاحب اتا چودہ ہی کر دیں مگر انہ چودہ چون حسین دی اتا تھوڑی علاق یہ تھوڑی وکھری ہے کسیدہ میں آج تو تقریباً دو دھائی سال پہلے ممبر حسین تے پڑے آ پھر ہو کسیدہ پڑا اور سمجھ نہیں پڑے آ میں ان دو چار مہینے تو پھر ہو کسیدہ شروع کیتا چونکہ علمدار کربلا ہے اتو ہر شاید مور لگ دیئے چونکہ علمالدہ ایک طرح سے ایک سائے اس لکر سے اور ہمیشہ سائے بابا جی اور انہوں نے گھرہ لیتے اور جتنے مومنین ان مالکوں نے تقائم و دہم رکھے چونکہ ایک روحانیت علی مجلس ہے اور اگلی سطر فرد سانی چکے لفظ دے دیا اردو زبان دے لفظ دے دیا دا مطلب ہندے چراغ چراغ دا مطلب ہندے ڈیوہ وہاں سمجھ گئے ہو الاغ لفظ دے ہنی چرکھو دیا لفظ دے ہنی چرکھو چچا دی پڑھئیے کسیدہ سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے روشنی دی کا مطلب ہو رہی ہے روشنی دی سورج نے ستاروں سے کہا سب سے کولےے سب سے ایک لئی سب سے ایک سیڑہ لے سب سے ایک باری باہرانے سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے گیڑش ہے روشنی بھی کام لو رہی ہے سارچاوی کا لطف لے بھی ہے شبیر کے غیمے قطیعہ سب سے الگ ہے آئے حیات سلامت جو رہتنا لے بادو چاو بولو حیدری دو جانا رہے دری تری جانا رہے دری چوتھانا رہے دری بادو بلند کر کے بولو پنوانا رہے سب سے الگ ہے شبیر کے غیمے قطیعہ سب سے الگ ہے سورج نے ستاروں سے کہا سب سے شبیر کے خیمے قطیعہ سب سے دکھ لگنا منصفندے دے جڑا عزت حسین دی لچ رکھ دے میر صاحب دے بندہ ہاتھ نچاوے دس محرم سرکار حسین دی موجز نمائی ذہن لچ رکھو تم ایک سطر پہ پڑھتا شبیر کے خیمے قطیعہ سب سے الگ ہے شبیر کے غیمے قطیعہ سب سے اور نے جو کہا میری خطا سب سے الگ ہے اور نے جو کہا میری خطا سب سے الگ ہے مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے اے مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے سطر میں پڑھن لگا سویرے دی مجلی شروع ہے نہ پہلے سطر پڑھی ہوئی ہے نہ کسے پہ چھو پڑھنی ہے میں نے اپنی ذاکری تے ماننی میں نے فقط بطول دی دھی دی دی دہلیر سے سار رکھن دے ماننے میرے تو پہلے ہی بادشاہ وہ دے چنگے پڑھنالے پڑھ گئے میرے بعد ہی پڑھ سن مگر ایک سطر اگر ایتھے آگئی تے یقینا ہر بندہ دعا کرسی ایک واری پھر ذہمت پہ دے نہ مرشد ایک واری ہلکے دماتمی حد شاوے جڑا ہلکے جماتم کردائے اے سارے ماتمیوں لو ماتمی دی عظمات تے شبیر دی موجہ ظلمائی سنے مولا نے کہا میری عطا سب سے عمران پیر شبیر کے خیمے کا دیا سب سے سورج نے ستاروں سے کہا سب سے لو ماتمی سار چو تے ستر سنے مولا نے کہا میری عطا سب سے الگے ہیں مولا خالق میں کرنی ہے کسے بندے کو لو پوچھتونا بھئی تو چنگے کام کیوں کردائے وہ اکسی میں جنت جانو عبادت جنت جانواز سے نیکی جنت جانواز سے کسے نال بھلا جنت جانواز سے ہر بندے دا فوکس ہیں میرا کوئی اسیمل جیڑ اللہ دی ذات رو پسند آوے تھے میری آخرت سمرے تھے من جنت مل جائے من کی مل جائے اچھا بولی من کی مل جائے لو ماتمی سار چوتے ستر سُڑو مولا نے کہا میری آتا سب سے الگے ہیں مولا نے کہا میری آتا سب سے الگے ہیں خالق نے کہا جنہ تو کوثر بی ہے لے کے جنہ کو کوثر بھی ہے لے کے شبیر کے ماتم کا صلاح صاحب سے الگ ہے سارے کڑنگی ہوئے کڑنگی ہوئے شبیر کے ماتم کا صلاح سب سے الگ ہے شبیر کے ماتم کا صلاح سب سے الگ ہے شبیر اے ستر واسے میں کسیدہ شروع کی تا جہا اور میں جو دو ہی ممبرت ستر پڑھی ایک تخیل ہی نہ ہوئے شائر دا لکھا نالے دا کی دا بکھی آئے تخیل بکھی آئے ایک باری میرے نالے شامل ہوئے مولا نے کہا میری عطا صاحب سے شبیر کے خیمے قدیعہ صاحب سے شبیر کے ماتم کا صلاح صاحب سے جناب میسہ میں تمار اور حبیب ابن مظاہر جنت چکٹھے ہو گئے جناب قبلہ سید ریال سینشاہ جی موچھا لے کروٹ کروٹ جنت نصیب ہو ایک جملہ مونہ دا بزرگاں کولوسوڑیاں کہ دو بندیاں نو بلانا بڑے یوکھے پہلا بندہ جس لنگر نہ کیتے ہو دو جا بندہ جس لنگر چوکھا کیتے ہو میرے خیال اٹھ میک سمجھ ما چوکھے آلے بھی تے نالے بھی لہون رال کے درہ بے کھڑے ہیں بھئی نالے دھیر بول دیں جنہ نہیں کیتے ہیں یا جنہ کیتے ہو دھیر بول دیں میسہ میں تمہارو ہر بی بی من مظاہر جنت چکٹھے ہو گئے سرکار میسہم فرمایا میں سولیت علی علی کردر میں زبان کٹائی حبیب مسکر آپے جناب میسہم پھر فرمایا میں سولیت علی علی کردر میں زبان کٹائی سرکار حبیب پھر مسکر آپے جناب میسہم فرما رہے ہیں میں پان بار بار آخریاں میں سولیت علی علی کردر میں زبان کٹائی تُس ہی مسکرہ رہے ہو کٹے مسکران دی وجہ کیا ہے سرکار حبیب دیڑا جواب دیتے ہیں میں ستر پہ پڑھ دا شبیر کے ماتم کسلا سب سے الگے ہیں شبیر کے ماتم کسلا میسہم سے حبیب بن مظاہر نے کہا ہے میسہم سے حبیب بن مظاہر نے کہا ہے شبیر پہ مرنے کا مزا سب سے الگ ہے عجیو ہاتھ بولاندہ نیران کلندہ رہے بہت مہربانی سب سے بہت شکریہ لو ایک قصیدہ مہربانی جو سنیا جے فرمارن کے غازی سرکار دا حملہ پڑھنا ہے پڑھئیے حملہ حضرت عباس صفین دا میدان بادشاہ علی پہ فرمین دن میرا کیڑا پتر حملہ کر سی منڈی آلے ہو میرا جنگلہ دایا ہویا منڈو خلق سی بادشاہ پہ فرمین دن میرا کیڑا پتر حسنات شاہری حملہ کر سی حسناتین بابا میں لڑی پال فرمایا نہیں حسین آدین بابا میں علی فرمین دن نہیں بابا کیوں علی فرمین دن سنیا نہیں میں اپنے پتران دی گال کیتی ہے تسی محمد بادشاہ دے پتر ہو ترک دے ترک دے ہوتا ہے جی تھے یارہ سال دے حضرت عباس کھڑے چلو ماتمی جو حکم گیتے ہیں پھر ایک جملہ ہیں وہ نہ پڑھانے پھر کنیوس ہی ہوسی انڈیا دیکھ شاعر نے ایک مقرر نے جناب بلال کازمیس آئے اوہ نا دا جملہ میں پڑھنا واجب سمجھ کے پڑھنا میری ساری زندگی دی پڑھائی ایک پاس ہے تو میں جملہ ایک پاس ہے رکھا جملہ واجب نہیں ادرہ سنے آئیت دعا کر رہا اور وہ جملہ انہوں نے میں تقریباً غالباً کوئی ساتھ آٹھ مہینے تو پڑھ دا ابھی ہمیں مبر دے ہارا زدار جاند دے کہ جدو میں جون دے مہینے چنگ لینڈا اس میری انہوں نے ملاقات ہوگی چونکہ انڈیا تو بیلاؤں کر دیں پھر انہوں نے دس یا میں کیا صحیح میں پڑھا جملہ اردو زبان دا پنجاب بیچ بڑھ کے از ادارہ تو دعا لینے وہ نہ پھر پتہ میں نے کیا کے وہ نہ کہا بھئی پہلے تُسی دعا لیندے اپنے واسطے ہون جملہ پڑھو تے بھائیے بودھر کی تھوڑی دعا میرے واسطے اے وی ہونہ میں اردو چیہ کیا اٹمیت وان پنجاب بھی دس لب ہے او جملہ انہوں نے دا سونو دے بعد پھر فیصلہ کرو پھر حملہ پڑھ دے حضرت یاباس لہ پھر اس جملہ دے بعد میں نے پتہ لگ سی میں کتنیا سترہ پڑھنیاں ایک جملہ ہونا دا پڑھئیے ایک سوال دا در اب بیٹھے کھلو تے باہر آلے اندر آلے سارے جواب دے بھائیے ایک چہرے تے کتنیا کھونیاں جیڑے نہیں بولے سجھے کھبے وے کے مندازلو کتنیاں ہونیاں کربلا دے میدان چلشکرائی کم از کم نو لکھ دا حلمدارِ کربلا دے جملہ دائے ہوئے تے ڈھیر دوکھ لگ سی ایک چہرے تے اکھا کربلا دے میدان چلشکرائی کم از کم نو لکھ تلشکر ہوئے تے اکھا ہو گئی یہ اٹھارہ لکھ وہ فرمارین کربلا دے میدان چلیڑا اٹھارہ لکھ اکھا چو نیندر کھول اوے اس رو حضرت عباس آدھے وہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھیا جیڑا ہاتھ حلمہ لے دے ماتمی دائے صدقے کربلا دے میدانی جیڑا بادشاہ اٹھارہ لکھ کھا چو نیندر کھول اوے اس جلالیاں لے نو حضرت اوچھا بولو اس بادشاہ نو حضرت صفین دا میدان بادشاہ لیپر فرمجنر غازی زندگی دا پہلا حملہ ٹھیک ہے بابا مالک اشتر جیر مولا عباس ان خیمج لے کے جاؤ عباس ان جنگ دا لباس پا پانچے بندی لو تھلا انتے قصیدہ پڑھ دینا بھٹی صاحب کہ جدو غازی عباس خیمج تیار ہم نواز سے گئیں تو عباس آئے شاکر جگرہ صاحب جڑا غازی عباس تیار ہو کے خیمج و باہر آئے تے عباس علی بن گئے علی بن کے مرشد دیا قدمت حت رکیا نادی علی پڑھ کمل بنین دلال بھولے دی زینت سوار تاریخ لکھ دیئے صفین دے میدان نے جدو مولا عباس تا گھوڑا ٹریا سید ملک مبشتر جدو گھوڑا ٹریا تھے امام حسین بھراد رہوان نال ٹرے وہ جڑا دوجہ پاس سے لشک رہا ہی نا وہ بندے بڑے خوش ہو انہا کیا بھئی اسی تے سنے ای ڈھیر سارے علی دے پتر آ رہے ہیں ایک اللہ انہا کیا گال لی کوئی ایڈے دے وڈے فائٹر ایڈے دے وڈے حملہ آور پہلوان جانگ جو انہا کیا تے کھڑے کرنے تھے غازین تے سی حملہ کرنے ہی نا دے اسی گئے دے حملہ کرنے ہی اس امت بنین دلال نو پہلے انہا کیا بھئی پہلے حملے چلی دے پتر نو ختم کہیں سنے آئے امام حسین چہرے تے بابی علی دا جلال غازی تا چہرہ بے کے جدا بھراد دا تعرف کر رہا ہے پڑھا کسی دا سائیں میرا لما والا میرے ایکوہ دن لوگ جرہارے میرا لما والا میرے ایکوہ دن لوگ جرہارے اولا پہ سکا گھا دنوں نہیں لڑن دینا اب باتوں حملہ نہیں کرنے دینا امام حسین تے جواب سنے آئے میں ویک سکون رکے سی میرے گازی تاہے جوہاں آئے آئے اہاں سلامت ران سائی اہاں سلامت ران میں ویک سکون رکے سی میں ویک سکون رکے سی میرے گازی تاہی کے بارے مالک اشتر مولا علی جن قدمت ہاتھا کیا اسے کہ باز شفوج وٹیے میدان وٹے جنگ وٹیے تُس ہی آپ حملہ کروا تُس ہا غازی نو کیوں بھیجئے علی سردار کے چیرے دم اس کو رات آئی فرمیندر مالک خبرانے جنو منگیا پاک بطولے میرا گازی او شاکارے جنو منگیا پاک بطولے میرا گازی او شاکارے جنو منگیا پاک بطولے شفیرانے او شاکارے ہر ایک دی گردن اٹھ سی ہر ایک دی گردن اٹھ سی ہر ایک دی گردن اٹھ سی چل سی جا دلوارے اے ہاں سلام اتران علمالدہ نوکر کے صدہ موتاج نہ ہوئے ستر میری آخری خدایل میرے حصدہ ہو گیا میری بائی چوبی پنجی مٹ دی نوکری بھول جوے آئے اللہ بات سے میری ستر نہ بھولے آئے جس تو پچھڑا جے پچھلاؤ بذرگاں تو پچھلاؤ علماء تو پچھلاؤ داکرین تو پچھلاؤ جدوں غازی عباس صفین دے میدان اس پہلے حملہ کیتا مرشد عباس دے حملے نووے کیسے بندے نیا کھے جوے عباس ہے اچھا جن سمجھا یہ بولو پھر اونا کیا کھے اسی اچھا بولو کیا کھے اونا کیا بھجو علیہ اونا کیا نسو علیہ اونا کیا بھجو علیہ پھٹے پا ممیانو گا جساد مار کہا دے ناجی بھجو علیہ نا دے ساکو نا ہونے تیسا فرہ ماتلی جہاں پھائیر یا مانگو فرقسی موا جا کیوں ماتلی جہاں پھائیر یا میں کھلو گی عباس سدینے میرا پیو ہے در کر رہا کیا بات ہے جناب اے حد سلامت رہاں سائی میر بانی جی میں بسم اللہ کر رہا ہوں سائی میر بانی جی اے حد سلامت رہاں مقصرانہ زہن میں تکوڑا پاکے نارا حیلری پڑھا لگیا پڑھا لگیا سیئی پڑھا لگیا اچھا نارای ایڈا سوڑا یائلی ایڈی سوڑی آکھی گئی بار بار ماتمی حکم کرتے رہے میں تفضائل ختم کرو گا مگر میں ایک ستر پڑھنا غازی دے بابی دی عظمت دی چونکہ گللی بادشاہ دی آئی ہے پھر ایک ستر میں مخدومہ تاکی تھی ملک چنی بلکہ دنگای توڑے نوکر بھیرا پتر دی پہچان بڑھی سارے اندھا دے لوویت ایک ستر پڑھا لی سردار دی عظمت دی جنڈ نوکر ارشت رہن دے نے جنو صرف حلالی چاہن دے نے جنڈ نوکر ارشت رہن دے نے جنڈ نوکر ارشت رہن دے نے جنڈ نوکر ارشت رہن دے نے انو چاکتے ہیں در ارہن دے نے علی اللہ بولے دوڑے نو چھٹی ہے بھائی علی اللہ بولے میرے بانیس آئیں چونکہ دو سال پہلے اس سے قصیدے مہر لگیا یہ علم دارے کربانہ دی سممبر تو ہوں پھر میں دنیا ویچ پڑھیا اور دنیا جو دعا لی توڑے تو مگر میں کوشش کر داؤنا ہر ممبر تے گرمی بھی چوکھیے تھے مجلس آمی چوکھیاں دن جو ایسے مگر اسی کوشش کر دے آئیں حیدر 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 حیدری حیدر منڈی آلے اوں پنجاب آلے اوں پاکستان آلے امیر صاحب تھوڑے جا دو اage الان لگئے انتichte تھوڑے جا انصاف چوس ہی کر دے آئیں جنڈ نو کرے ярش تیرا ہندینے جنو چین بلا آرہ فلہ میختان نے جنو چین بلا آرہ فالانی کھانونے جند لنگر ارشی کھانونے اے 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 جنو جگ تے ہے دارے اے 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 نے موسیقی 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 جانا لالفلی کوئنے ایتو سا کھلو باندار جاندیل تالی کوئے آجو براندالی داری کھلاندارے چودہ مارچ سوابہ دلوں والا میں سرانہ مجلس اہزار ملک کے نام اور رمائے اکرام اور ذاکرین ذکر محمد والے بیت محمد بیان فرمائیں گے